ملوان جانب سجل شاید سردہ اقلیل سردہ اقلیل ملوان جانب جانب سجل شاید ہمارے پٹواریوں کو ارلیز نہ کیا جائے گا تب تک یہ پروٹیس چلے گا دولمنٹ یہ ہوئی کہ کل رات کو آٹھ بجے لگ بگ ایک پٹواری کو ریلیز کیا گیا دوسرے پٹواری جو سوشیل کمارے ہیں وہ آج بھی ارسٹ ہے اس کے پیچھے ایک ہی ریزن تھا کہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے رنٹیڈ اکومنٹیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائیڈ آفیس نہیں ہے آج بھی جو پٹواری ہیں وہ پرائیویٹ اکومنٹیشن اپنے پاکٹ سے پی کرتا ہے رنٹ پی کرتا ہے اور ایک اکومنٹیشن لیتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ہماری ڈیمانٹ سنیں ہمیں ایک نوٹیفائیڈ آکومنٹیشن دے جہاں پٹواری بیٹھ کے کام کر سکے یہ جو ایک پروسیس چلا تھا جب دیشتائیزیشن کا تو اس میں ہمارے ساپ کا جو افشراعن بالا تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرائیویٹ جو پرسن ہیں ان سے ریپلی لے چکتے ہیں ان سے گائیٹس لے چکتے ہیں جو جہاں مندی تحریر کرنی ہیں ہم نے جب یہ پٹواری جہاں مندی گھاؤں کی لکھنے کے لیے کسی ریٹائر افشراع سے بالا سے انہوں نے ہیلپ لی کچھ ریکارڈ جو وہاں پہ تحریر کرتے ٹائم رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا بھوال مچا ہے کہ ریکارڈ میسنگ ہو گیا حالانکہ ریکارڈ کچھ بھی میسنگ نہیں ہے یہ پچھلے سات آٹھ مینے سے پروسیس چل رہا ہے جس کو من کر رہا ہے پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے پٹواری کو گردور کو ایک سینس آف فیر ہے ہمارے مائنڈ میں ایک فری مائنڈ سے کام نہیں کر سکتے اپنی سروس جو ہے وہ پبلی کو پروائیڈ نہیں کر سکتے ریکارڈ پچھلے ڈیٹھ دو سو سال پرانا پٹواری کے پاس ہے جس کی پروٹیکشن جس کو سنبھالنے کے لیے کوئی اچھی ویبستہ نہیں کی گئے